ایک ٹیکنیکل سوال کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں کبھی کوئی بہت ہی پھیکا گہست آج کے سامنے بیٹھ جائے جس سے گفتو کو قرآنہ عذاب ہو جائے کبھی ہوا ہے ایسا کہ آپ کنڈکٹنگ شو اور آپ کو بکم ہی ہیلیریسی اور آپ کو کمیڈی کرتے ہیں جو آپ کے سامنے مہمان بیٹھا ہوئے وہ تس سے مس نہیں ہو رہا کبھی ہوا ہے ایسا کہ مارڈلز خاص طور پر جب ہم مارننگ شو کرتے تھے دونوں چار سارے چار سار تو ان سے آپ پوچھے کہ آپ بتائیے کہ جب آپ نے یہ کیا تو یوں تو ایسے ویسے جیسے ہمارے ایک دو گیسٹ آئے تھے وہ نوان بھائی کی طرف ہی دیکھ رہتی ہیں ہم دیکھیں نہیں رہتے کہ کچھ وہ نہ ہو جائے بھے یہ آپس میں لڑ پڑے ان کی توجہ لینے کے سر جب کوئی گیسٹ آتا ہے اور جب آپ اس کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں تو دیورنگ ڈا کنورسیشن آپ یہ اسیس کرتے ہیں کہ یہ میرا مزاق کہاں تک سہے گا میری حد کیا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے سر لکیلی ہمارا فائدہ یہ کہ ہم دو لوگ ہیں تو ہم گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ اچھا کھیل لیتے ہیں آپ نے کہا نا حد آپ کو پتا چاہتے ہیں ان کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں تک میں جہاں چاہتے ہیں اس سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سامنے جو گیسٹ ہوتا ہے وہ افینڈ بھی تو ہو جاتا ہے نراز بھی تو جاتا ہے ایک پروگرام میں ماریا واسطی صاحبہ آپ سے نراز ہو بہت زیادہ نراز ہو بھی تو how do you feel کہ کیا ہے دیکھو غلطی ہو جاتی ہے تو ایڈمٹ کرنے میں تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے do you guys do that جی ایسا کٹ ہے اگر ہمیں لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم بالکل اپولوجائز کر لیں جیسے ابھی ہمارے شو میں وہ نیلم منیر آئی تھی تو ان سے ہم نے ایک ایسی rapid fire round ہوتا ہے وہ ہم کر رہے تھے تو ہم نے ایسی پوچھا کہ آپ کو baby boy پسند ہے یا baby girl تو وہ ان کا ذہن میں اور کچھ چیز چل رہی تھی تو وہ نراز ہو گئی کہ یہ کیسے سوال ہے میں شو چھوڑ کے جا رہی ہوں تو ہم سب یوں ہو گئے پھر ہم نے کہا ہم sorry کرتے اور شروع سے کرتے ہیں ریٹے کر لیتے ہیں دوبارہ سے تو پھر ہم نے شروع سے کیا تو ان سے پوچھ لیتا ہے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ پوچھ لیتا ہوں اب یہ جو بتا ہوگا میرا صرف یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی participation کے لئے آ رہے ہیں آپ کو آپ کے format کا پتا ہونا چاہیے میں کس شو میں جا رہا ہوں وہاں پہ آ کے اگر آپ کسی کو awkward کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے مجھ سے کیا سوال پوچھ کیا جیسے میں اس پروگرام کے کافی episodes دیکھ چکا ہوں تو جب مجھے پتا چلا ہے میں نے کہا بڑے honor کی بات ہے ہم لوگ آئیں گے انجوائے کریں گے اور ویپے آج کل جو کچھ بن بھی رہے ہیں اس طرح گفتگو والے پروگرام جن میں بڑے کھلے قسم کے مزاق ہوتے ہیں جی جی دو یو اگری کہ اس طرح کے کھلے قسم جس میں most of the time i have noticed کئی دفعہ انکرس بڑی disrespectful قسم کے سوال کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بلا وجہ یہ ٹی وی سے اس کو مختلف کرنے کے لیے یہ leverage دیا گیا ہے اور اگر leverage دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس leverage کو آپ use بھی کریں ہر دفعہ below the belt باتیں ہو رہی ہیں even جو guest ہے وہ uncomfortable ہو رہا ہے اور ابھی recently میں نے ایک چیز دیکھی تھی اس میں جاویش شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت uncomfortable ہوئے تھے اور ان کو اس بارے میں پتا بھی نہیں تھا سر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انکر جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر رہا ہے OTT کا جو platform ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے چھوٹے کی تمیز کو ختم کر رہا ہے correct me if i'm wrong بلکہ سر مجھے ایسی لگتا ہے جب آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو آپ بے شک اس کو ازادی دیتے ہیں لیکن ایک guideline ایک boundary اس کو دیتے ہیں جسرا ہم ایک آجاتا تھا مغرب سے پہلے گھر آنا ہے پھر بھی آپ پجڑ سے پہلے نہیں آتے تھے وہ تو اب میری مرضی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اولاد کو ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ عجیب سی ہی ہوگی ڈیجیٹل میڈیا سے مجھے ڈر اس بات کا ہی لگتا ہے کہ وہاں کوئی باؤنڈری نہیں ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہماری زبان خراب ہو جائے گی اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ سب وہیں چلے جائیں گے ابھی ایک وہ شو میں آئی ہوئی تھی اور انہوں نے اس شو میں یہ بولا کہ آپ اتنے گندے گندے سوال کرتے ہیں پھر بھی آپ کے شو میں لوگ آجاتے ہیں تو آپ کو بھی تو پتا تھا آپ کیوں آئیں صحیح بات ہے وہ اس لیے آجاتے ہیں کیونکہ نیچے 4.9 ملین ویوز لکھا ہوا ہاں ایک اور بات یہ والا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے سر یہ ہی تو نہیں زمانہ داری سر انفوجنٹی مسئلہ یہ والا ہو گیا ہے کہ اگر لائکس ہیں یا ویوز ہیں تو بس پھر سب ٹھیک ہے اور یہی سوال میرا ان لوگوں سے جو اس چیز کو سپانسر کر رہے ہیں تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیچے جو نمبر آف لائکس ہیں جو کہ خریدے بھی جا سکتے ہیں جو خریدے بھی جا سکتے ہیں اور وہ جو لائکس ہیں تو اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اتنی عوام جو وہ دے کے لائک کر رہے ہیں وہ سہمت ہے یا نہیں اس سب کی منٹیلٹی ویسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گریجیولی ویڈا پیسیج آف ٹائم ہماری کیا پوری قوم ہی اس طرف چلی جائے گی تو وہ دن دور نہیں کہ کسی بھی اس طرح کے بلو دا بیلٹ غیر اخلاقی پروگرام کے نیچے تئیس کروڑ لکھا وہ آ جائے لائک پہلے جو ہم ایسا کانٹینٹ جو اس کے آس پاس کا ہوتا تھا اس کے لئے کمرے میں الگ سے چاہدہ ڈال کے بیٹھ کے تک یہ کے نیچے لوگ سنتے تھے اب وہ ہاتھ پہ فون ائرپورڈ لگائے اور آپ کو کیا پتا گیا آپ کا بچہ ہے یا میرا بچہ یا کسی بچہ کیا دیکھتا ہے بہت سے پروگرام لکھا بہتا ہے لازم میں نے دیکھا آپ دونوں کا بھی لگا ہوتا ہے سر کومیڈی is a very difficult task سمہا دیدہ do you agree with that? absolutely چیپلین نے کہا کومیڈی is a very serious thing بہتا مشکل کام ہے ہسانہ اور اکثر ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ بلکل straight face لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس میں ہسنا کہا تھا بہتا مشکل کام ہے اور یہ ہمارے دو بہت ہی سبردست seniors بیٹھے میں اللہ اس تکلہ کی ضرورت نہیں ہے دیکھے نا اپنے مال لہے کے سال میں تو نہ کریں نہیں تو کیوں دیا اور آپ دونوں نے کہا بھی کہ کام آج کل نہیں ملا دوڑی تاریم فرمہ جگہ بڑھا کے بولنا یہ پانچو روپے ایتنی سی اتنا ہمارے شروع ہوتا آپ نے روپ جی اس کروڑ کی عبادی میں یہ دو ہیں جو ایک ویلپیر سٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو کومیڈیز ہے بہری ڈیفکر why you guys chose کومیڈی جی سر میں نے تو نہیں کی دی مجھ سے تو کروا دی گئی کیونکہ میں موٹا ہوں تو یہ پاکستان میں موٹا بنی ہوتا ہے کیا کومیڈی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا فگر کچھ ایسا ہو جو تھوڑا سا جیسا ہے بسند تھوڑا سا بڑھ گیا ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے اگر کام ہے سر ہو بھی گیا سکتا ہو گیا تھا بیشانی نے 35 کلو بھائی نے کم کیا کھاؤ دوبارہ کھانا شروع ہو ہماری انڈسٹی کے بہت بڑے سٹار تھے اور میں ٹریڈ میل پر بھاگ رہا تھا اور وہ میرے ساتھ بھاگ رہے تھا اور انہیں میری ٹریڈ میل روک دی میں نے کہا میں تو بس ویٹ گرا رہا ہوں کیونکہ ٹی وی پر کام کرنا ہے تو انہیں کہا نہیں نہیں جتنا ہے وہ بھی چلا جائے گا بھائی تو کومیڈی تو میری زندگی میں ویسی آگئی یہ ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے کہ وزن گرا اور کام کرنے گیا یعنی کہ میں نے اپنی صحت کا سوچا تو میرے سے چین لیا گیا میں نے یہ بلکل منطق غلط ہے جیسا نننہ صاحب کو کہتے تھے محروم نننہ صاحب کو کہ نہیں ویٹ نہ گرانا نننہ صاحب کو میرے خیال سے سر ایک یہ بات ہے کہ ایکسپنس جیسی آپ کی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اسی پر رہیے اس کو چینج نہ کریں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی وٹ بکھتی ہے ایپسولوٹا غلط ایکسپنس جاتا ہے وہ سمجھ رہت ہے وزن کے خواد وہ بھی گھر جائیں گے ایسی ایسی پرسن آپ تیچھے جائیں عمر شریف صاحب موٹے تو نہیں تھے یہ پکتا ہے یہ دماغ پکتا تھا رنگیلہ صاحب ہے رنگیلہ صاحب منور شریف صاحب وہ جم کرتے تھے پہلوانی کرتے تھے تو پلیز میرا یقین نہیںہی میری ہمارے ہاں ان پر سوٹ بھی کرتا ہے ہم لوگوں کا قد یوں پڑھڑا ہے یہ بینیفٹ ہے اچھا آدھی آپ کی تو سوتے میں بھی سانس پھلتی ہو کیسا ہے نہیں آپ دونوں آئے مانشاء اللہم اتنی خوشی ہو رہی میں نے بڑے عرصے بعد ان کو بھولتے دیکھا ہے اور بڑے عرصے بعد ہم نے ان کو سنتے دیکھا ایک پکچر ہے جو سامنے آتی ہے ہم دونوں دبائی جا رہے تھے جوب کرنے اور اس نے بھی کسی کی شادی کا سوٹ پہنا تھا اور ہم ایک انٹرویو دینے گئے تھے وہ انٹرویو پاس بھی ہو گیا تھا تو اس نے ایسی مجھے کہایا چل سوٹ پہنا ایک تصویر کھیچ لیتے ہیں تو وہ ایک شیشے کے سامنے ایک تصویر ہماری کھیچی اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ اصلی دنیا ہے یہ سب جھوٹ ہم جا رہے تھے ہم نے ساکر بھائی کو اپ ڈیٹ دی کہ ساکر بھائی بڑا مزا ہے اب ہم جا رہے ہیں نوکری کرنے ہمارا یہاں کام نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا ایک کلے آ رہا اس کے لیے رکھ جاؤ شایش ریبیل صاحب آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں تم لوگ آڈیشن دو ہم نے کہا ساکر بھائی کچھ نہیں ہوتا ہم نے آڈیشن دیا وہ پلے الحمدللہ ہمارا لاسٹ تیٹر اس پلے کے بعد ہمیں وہ مورننگ شو آفر ہوا پھر اس کے بعد الحمدللہ سارے بہت پیارے اور خوبصورت لوگ اور ابھی بھی جسرہ میں فات بھائی کے ساتھ شو کرتا ہوں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بولتا ہوں آپ لوگ خوبصورت لوگ ہیں اور ہم جیسا آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس سے بڑی بات اور کیا ہے تو ہم اس معاملے میں ہم 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 ہمارے ساتھ اور فیرزان بھائی موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں